بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں حکیم محمد احمد ورہاں میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہیل ٹیپس آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال اس کا جواب شیئر کرنے والا ہوں بہت زیادہ خواتین سوال کرتی ہیں ہم اس کو تین پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں گے پہلا پارٹ کیا ہے خواتین جب ہم بستری کرتی ہیں تو ان کا شہر جو ہوتا ہے وہ پہلے لذت حاصل کر لیتا ہے لیکن بیوی لذت حاصل نہیں کرتی کیا اس صورتحال میں حمل ہو جاتا ہے اس کا پارٹ ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت کا حمل ٹھہرانے کے لیے ڈسچارج ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے اور لاسٹ بے یہ ہے کہ اگر میہ اور بیوی اکٹھے ڈسچارج نہیں ہوتے تو آپ کا حمل ہوگا یا نہیں ہوگا ہم ان تینوں پارٹس کو اچھے سے ڈیفائن کریں گے اور آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے حمل ہوگا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اگر آپ پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہو اپنی وائف سے اپنے پارٹنر سے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے جانا چینل کو کرنے نہ سبسکرائب اگر پہلی دفعہ وزٹ کیا ہو تو پہلے وہ جوڑے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میل جو ہے وہ اگر پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو آپ کو حمل ہوگا یا نہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں حمل ہو سکتا ہے حمل ٹھہرانے کے لیے ڈسچارج کا تعلق نہیں ہوتا کہ فیمل جو ہے وہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر اس نے پنپنا ہوتا ہے گروہ کرنا ہوتا ہے ایک ہے سپرم دوسرا ہے اگ فیمل کا ایگ ایگ جو ہوتا ہے یہ ایک جراسیم ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو سپرم ہوتا ہے یہ بھی ایک جراسیم ہوتا ہے ان کا آپس میں ملاب ہونا اور اس ملاب ہونے کے بعد بچہ دانی کی جو اندرونی پرت ہے اس کے ساتھ چمٹنا اگر یہ تینوں چیزیں بلکل ٹھیک ہیں تو آپ کا حمل ہو جائے گا اب یہ سمجھ لیں کہ اگر خواتین پہلے ڈسچارج نہیں ہوتی میل سے تو حمل ٹھہنے کے جو چانسیز ہوتے ہیں وہ کم کیوں ہو جاتے ہیں قدرت کا ایک نظام ہے جو عورت کی جائے مقصوصہ ہے یہ بہت ایسی دیکھ یعنی کہ تضابیت کی حمل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ تضابیت چاہیے ہوتی ہے قدرت کا ایک نظام ہے اگر آپ نے انڈر ویر کا استعمال کیا ہے تو انڈر ویر اکثر اس کا رنگ اڑ جاتا ہے یہ اتنی تضابیت اس میں ہوتی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے قدرت نظام اس وجہ سے ایسا بنایا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی انفیکشن نہ ہو جائے جو کہ آپ کی یوٹرس تک پہنچ جائے اور آپ کے بیوی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ آپ کی حمل کے لئے یہ سارے کے سارے انتظام کیے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک نظام ہوتا ہے تو یہی جو جائے مقصوصہ ہوتی ہے اگر فیمیل ڈسچارج ہو جاتی ہے تو یہی جو سپرم ہوتے ہیں پراپر طریقے سے آگے ٹریبل کرتے ہیں وہ جائے مقصوصہ کے اندر مرتے نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ جراسی وہاں پر رک جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چانسز کے ساتھ وہ وہاں پر ہی سپرم مر جائیں گے بہت کم چانسز کے ساتھ وہ آگے ٹریبل کریں گے اگر اس کو وہاں پر پہلے مواد مل جاتا ہے تو بہ آسانی وہ ٹریبل کر جائیں گے اور آپ کے جو کنسیوین کے چانسز ہوں گے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میل اور فیمل کا ڈسچارج کٹھا ہونا کیوں ضروری ہے یہی بات ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے اگر دونوں کٹھے اپنی لذت کو حاصل نہیں کرتے تو حمل نہیں ہوگا حمل پھر بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو چانسز جو ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ویٹ ہو جس پہ سپرم بہ آسانی ٹریبل کر سکیں جب سپرم ٹریبل کر جائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سپرم ٹریبل کرنے کے بعد فالپین ٹیوبز کے اندر جا کر ویٹ کریں اور وہاں پر اگر ایگ اویلیبل ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر ایگ آ گیا تو اس کا فرٹیلیزیشن کا پروسس ہو جائے گا تو ہمارا مقصد کیا ہے اس کو پروپر طریقے سے اگر ٹریبل کروانا تو اس کے لئے جو رستے میں ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو آپ نے اوائیڈ کرنا ہوتا ہے ہرڈلز کو ہٹانا ہوتا ہے تو اس کے مدر کی پریگننسی ہو جاتی ہے تو امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جو دو تین سوالہ تھے اس کا پروپرلی آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس کے علاوہ اگر ذہن میں کوئی بھی سوال اٹھتا ہے تو نیچے بلا ججک آپ کومنٹ کر سکتے ہوں انشاءاللہ ایویل ریپلائیو اگر انڈیویوری آپ کا ریپلائی نہیں کر پاتا تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا کومنٹ نظروں سے گزرا اس کے پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دوں گا بسلام